اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں رمضان کا اتنا خوبصورت مہینہ دیا ہے اور اس مہینے میں آپ دیکھیں کہ جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں پورا مہینہ آٹھوں دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے یعنی باقاعدہ میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے نیکی کا ایک اٹموسفیر بنایا گیا الحمدللہ میں اور آپ جب نیکی کرتے ہیں تو باقاعدہ آسانی محسوس کرتے ہیں آپ جتنا قرآن پاک رمضان میں بہ آسانی پڑھتے ہیں دیگر ماہ میں آپ ڈیفکلٹی فیل کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن کو پڑھنا بھی آسان کر دی ہے کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں اللہ تعالی نے ہمارے لئے قرآن کی قرآن اس کو سمجھنا اس کو ازبر کرنا اس کو ایبزوب کرنا سب کچھ آسان کیا ہوا ہے تو بالکل اپنا ٹائم اس منت میں ویسٹ نہیں کرنا ہے انشاءالتاللہ اس مہینے کے باقی دن جو بھی رہ گئے ہیں اس کو عبادتوں کے ساتھ استغفار کے ساتھ درود پاک کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ فلفل کرنا ہے کوشش کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آگے بھی ہم روزے دیکھیں یا نہ دیکھیں کچھ پتا نہیں انسان کی موت کب آ جائے گی اس کو کچھ پتا نہیں ہے موت انسان کی جوتی کے تصمی سے بھی زیادہ قریب ہے تو اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے ایک ایک دن کو اویل کریں گے انشاءالتاللہ اور پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوگا انشاءالتاللہ اگر آپ نے پورے احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس مہینے کو گزارا ہے آپ اس کا ایسنس پورے سال محسوس کریں گے آپ کو اللہ تعالی محفوظ رکھے گا شر سے گناہوں سے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نیکی کے بہت سارے مواقع دے گا یعنی نیکی کرنا آپ کے لئے آسان کر دیا جائے گا اور گناہوں کو آپ کے لئے مشکل کر دیا جائے گا یہ تراؤاوٹ دے یئر آپ اس کا ایسنس فیل کریں گے انشاءالتاللہ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اور آپ کتنا زیادہ اس رمضان کو حاصل کرتے ہیں اس میں کتنا زیادہ محنت اور جد و جہد کرتے ہیں کتنا زیادہ اللہ کو خوش کرنے کے کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے میں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے درجات بلند ہوں گے جن کے گناہوں کو مکمل طور پر معاف کر دیا جائے گا جن کو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا والآخرہ کی بھلائیاں نصیب کرے گا جب ہم رمضان سے محبت کرتے ہیں قرآن سے محبت کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے جڑی جتنی بھی چیزیں روزہ ہے اسی طرح سے نماز ہے صدقات ہیں زکاة ہے آپ ایک ایک عبادت کو انجوئے کرتے ہیں اس کو رچ کے کرتے ہیں اور آپ اس کو پوری محبت کے ساتھ کرتے ہیں اللہ بہت خوش ہوتا ہے الحمدلہ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کریں اللہ کو راضی کریں تو پلیز اپنا ٹائم بلکل بھی ویسٹ مت کیجئے گا رمضان کے مہینے میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلی رمضان دیکھیں گے یا نہیں ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اگلا روزہ دیکھیں گے یا نہیں ہر روزے کو ہر نماز کو آخری سمجھ کے ادا کریں دیکھیں اس کا حسن کس طرح سے بڑھ جاتا ہے انشاءاللہ اور جب آپ کوئی بھی چیز کو احسن طریقے سے کرنا چاہتے ہیں آپ کی نیت ہے تو اللہ آپ کی مدد پر کھڑا ہے انشاءاللہ تو بس یہی ایک چھوٹا سا میسج آپ کو رمضان کے حوالے سے دینا چاہ رہی تھی کہ بہت زیادہ استغفار کرنا ہے بہت زیادہ کوشش کریں کہ اتنا قصرت سے استغفار کریں کہ ہمارے نعمہ اعمال میں کوئی بھی گناہ باقی نہ رہے اور جب ہم اللہ کے در سے روتے ہیں یعنی ہماری آنکھ بہ پڑتی ہیں آپ کو پتا ہے اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ایک اللہ کے در سے رونے والی آنکھ اور دوسری اللہ کی راہ میں پہرہ دینے والی آنکھ ترمیزی کی روایت ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے روتے ہیں شرمندگی محسوس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے اس نعمہ اعمال کی گندگی کو صاف کر دے کوئی بھی نہیں ہے اور پھر جب آپ آنسو بھی ساتھ بہاتے ہیں ایک کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے اتنا مہربان ہوتا ہے کہ آپ پاکہ تو اس کو فیل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں نیکی کی برکت کو دیکھیں گے آپ اپنی زندگی میں عبادت کی حلاوت کو محسوس کریں گے تو انشاءاللہ کرنا ہے رمضان میں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے